بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایک دن میں نے اپنے دوست کو جھوٹ بولا میں نے کہا کہ میں یوکے میں میری ایک فیملی ہے وہ مجھ سے ویڈیو کال کریں اور یہ میں نے اپنی طرف سے بہت لمبی چھوڑی تھی اور میں نے سوچا کہ کب کوئی ایسا وقت آئے گا کہ جب ویڈیوز 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 آنگی میرا دوست سن کے یہ بڑا پریشان ہوا لیکن میں آج بھی کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ میں نے صرف یہ سوچا تھا لیکن قدرت نے کسی کے مائن میں یہ آئیڈیا ڈالا اور اس کے بعد یہ آج کل تو ویڈیو کالز آم ہو گئی ہے آج میں جس ویزے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ویزا یوکے کا ایک ایسے ویزا ہے کہ جس کے لیے نہ تو آپ کو بہت زیادہ انویسمنٹ چاہیے اور نہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف کرنی پڑے گی اور اس ویزے کی خاص بات یہ ہے اس ویزے میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ یوکے میں پہلے تین سال کے لیے آ سکتے ہیں اور اس کے بعد انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین یعنی کہ پرمانیٹ سیٹلمنٹ بھی یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں اس ویزے کا نام ہے انویٹر فانڈر ویزا آئیے میں آپ کو اس کی معلومات کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ اس ویزے کے لیے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں آخر یہ ویزا ہے کیا اور ابھی تک آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کیوں نہیں پتا تھا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیجئے کیونکہ آنے والے دنوں میں اس کا سٹیپ ٹو اور سٹیپ ٹری بھی بنے گا اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سے لوگوں کی مدد کی اور میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ جب میں کوئی بھی ویڈیو بناتا ہوں تو پلیز آپ میں بناوں کوئی اور بندہ بنائے یا اگر آپ کو کوئی کنسلٹن بتاتا ہے تو اس کی بات پر یقین کرنے سے پہلے تھوڑا سا اپنا دماغ بھی آپ نے یوز کر لینا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر کسی کو یقینی طور پر برین بھی دیا ہوا ہے اور آپ کو اس کو استعمال کرنے کی طاقت بھی دیوئی ہے تو گوگل کریں کہ جو بھی کوئی چیز اگر آپ کو بتاتا ہے تو کم از کم یہ تو میک شور کریں کہ یہ چیز سچ بھی ہے یا نہیں یوکے انویٹر ویزا ایک ایسا ویزا ہے یہ ان لوگوں کے لیے یا تو وہ پہلے بزنس مین رہے چکی ہیں یا بزنس مین ہیں یا پھر انٹرپنور ہیں یا پھر ایسے لوگ ہیں جو بزنس تو نہیں کرتے لیکن ان کے مائن میں کوئی ایسا آئیڈیا ہے ایسا انویشن ہے ایسا ایجاد کر سکتے ہیں چیز آپ کوئی پھول بنانے کا آئیڈیا ہے آپ کوئی ایسا بزنس کا آئیڈیا ہے جو شاید دنیا میں بہت یونیک ہے یعنی کہ آئیس کریم دیفرنٹ طرح کی آئیس کریمز ہوتی ہیں انجینئرز ہیں میرے ایک دوست آئے ہیں اسی ایک ویزا پہ جنہوں نے چیک آؤٹ مشین جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ بنانے کے لیے ویزا اپلائی کیا تھا اور انہیں انویٹر ویزا ملا ہے تو اگر آپ کے مائن میں کوئی ایسا آئیڈیا ہے جو آپ اس کو اپنے بزنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور یوکی کی گورنمنٹ کو یہ مطمئن کر سکتے ہیں کہ میرا جو آئیڈیا ہے شاید اس جیسا بزنس پلیڈ کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو مین امپورٹن چیز ہے کہ اس ویزا کو اپلائی کیسے کرنے آپ میں سے بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ کیا اس ویزا کو اپلائی کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید ہے تو عمر کی جو شرط ہے وہ کم از کم اٹھارہ سال ہے زیادہ سے زیادہ عمر آپ کے کچھ بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ یوں کہ میں سکسٹی فائیوئیر جو عمر کے لوگ ہوتے ہیں اس کے بعد وہ کام چھوڑتے ہیں تو اگر آپ اٹھارہ سے پینسٹھ سال کی دوران آپ کی عمر ہے تو آپ اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں دوسرا اہم قیسٹن یہ ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں پہلی شرط میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا بزنس پلین ہونا چاہیے بزنس آئیڈیا ہونا چاہیے جو کسی کے پاس نہ ہو ہاں اگر کسی کے پاس ہو بھی تو آپ کے پاس اس میں ایسی یونیک نیس ہونی چاہیے کہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ دوسرے نہ کر سکتے ہوں آپ نے یوکے میں ایک یوکے کی گورنمنٹ کو مطمئن کرنا ہے اب اس ویڈیو میں چار کمپنیز ایسی آ رہی ہیں جن کو آپ نے اپنے بزنس پلین بھیجنے ہیں آپ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں گے تو آپ کو وہ لنکس بھی مل جائیں گے آپ نے پروپر بزنس پلین بنانا ہے اپنا پورا آئیڈیا انگلش میں لکھنا ہے اور وہ لکھ کے آپ اس باڈی کو بھیجیں گے اور وہ باڈی کون سی ہے یوکے کے ہوم آفیس سے یہ ریکنگلائز باڈیز ہیں ان چاروں باڈیز کو ان کے ایمیل ایڈریس اور ان کی جو کمپنی کے نام ہیں وہ میں نے اپنی ڈسکرپشن میں لکھتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ سکرین پہ بھی ان چاروں کے نام آ رہے ہیں ان کو آپ نے اپنے بزنس آئیڈیا بھیجنے ہیں اور بزنس آئیڈیا بھیجنے سے پہلے مجھے ایک دفعہ ضرور دکھا لیجئے گا ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں اس کے لیے کوئی زیادہ آپ کو وکیل آئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اکثر لوگ تو ایسے بھی کرتے ہیں وکیل آئر کر لیتے ہیں وکیل آپ کی بہت مدد کرتے ہیں یوکے میں جو رہنے والے سولیسٹرز ہیں یا پھر ایسے وکیل ہیں جو اس علصے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کے اس کیس کو آگے بڑھا سکتے ہیں بلکہ آپ کا initial plan دیکھ کے بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس کی base پہ آپ کو ویزا مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے تو یہ بڑا important ہے کہ یہ جو چار companyیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ نے اپنا business plan بھیجنا ہے اب ان کی requirement کیا ہے اب ان کی requirement یہ ہے کہ سب سے پہلی requirement یہ ہے کہ آپ کا idea unique ہونا چاہیے سب سے بڑی requirement یہ ہے کہ آپ کا idea unique ہونک چاہیے اور اگر آپ کا idea unique ہے تو پھر آپ اس ویزا کے لیے apply کر سکتے ہیں دوسرا جو سب سے زیادہ امپورٹن بات ہے کہ یہ ریالسٹک ہونی چاہیے آپ نے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہاں میں ایک ایسی چھتری بناوں گا کہ جس پہ بارش پڑے گی اور وہ برف بن جائے گی یا بلا 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 ملکہ کوئی ایسی باتیں نہیں کرنی کہ جو بالکل ان کو ریالسٹک نہ لگے یا غیر یقینی نہ لگے جس کا حقیقت سے تعلق ہو اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ وہ یوکے کی سرزمین پہ لیگلی ایمپلیمنٹ بھی کیا جا سکے اس میں آپ نے یہ خاص طور پہ مد نظر رکھنا ہے اور آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور گوگل پہ جا کے آپ نے ڈیفرنٹ اور یونیک جو آئیڈیاز ہیں ان کی بارے میں ریسرچ کرنی ہے اور کمپلیٹلی طور پہ دیکھنا ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو یوکے میں نئے بزنس شروع کیے جا سکتے ہیں اب یہ جو آپ اپنا پورا پلین ان کو بھیجیں گے اگر آپ کا پلین منظور ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو تین سال کا ویزہ دیا جائے گا اور اس تین سال کے ویزے کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے دو بڑی ریکوائرمنٹ ہے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایک ہزار دو سو ستر پاؤنڈ ون تھاؤزنٹ ٹو ہنڈرنڈ سیمٹی پاؤنڈ ہونے چاہیے اور ان کی جو میاد ہے یہ لنبی سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے یہ آپ کو اٹھائیس دن کے لیے یعنی کہ صرف ایک مہینے کے لیے یہ آپ کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ہونی چاہیے تو یہ آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی فیملی لاسکتے ہیں تو فیملی کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے بینک سٹیٹمنٹ کی وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ کا ایک ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے اور اگر آپ کے پاس دو یا تین یعنی کہ آپ کی بیوی اور تین بچے ہیں تو آپ ان کو بھی اس ویزے پہ آپ ساتھ لاسکتے ہیں اب تیسری ایک بڑی ریکوائرمنٹ ہے وہ بڑی ضروری ہے وہ یہ انگلیش لینگویج ریکوائرمنٹ اب آپ یہ پلیز مت سوچیں کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جارے ہیں اور وہاں کی زبان آپ کو نہیں آتی تو آپ اپنا یہ جو ویزا پلین ہے یا بزنس پلین ہے اس کو implement کیسے کر سکیں گے تو انگلیش زبان کانا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لیے جو لینگویج ریکوائرمنٹ ہے کوئی بہت زیادہ ہائی نہیں ہے کیا آپ کے پاس آئیلز کے آٹھ یا نو بینڈز ہونے چاہیے بیسک انگلیش لینگویج ریکوائرمنٹ ہے اور یہ لسٹ سامنے آ رہی ہے کہ آپ کے پاس انگلیش لینگویج ریکوائرمنٹ کیا ہونی چاہیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ اگر ابھی تک آپ نے انگلیش نہیں سیکھی تو انگلیش سیکھ لیجئے زندگی میں کہتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں ایک تو انگلیش زبان کانا بہت زیادہ ضروری ہے اور ڈرائیونگ کانا بہت زیادہ ضروری ہے اب جب آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ جو تین چار چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے بعد یوکے گورنمنٹ آپ سے کہتی ہے کہ دو لوگ ایسے ہونے چاہیے جن سے یوکے گورنمنٹ ہوم آفیس گائے بگائے رابطہ کرے آپ کے بزنس پلان کے بارے میں وہ ان سے پوچھیں دو کانٹیکٹ پرسن ایسے ہونے چاہیے جو آپ آفیس ہو جہاں پہ آپ دو کانٹیکٹ پرسن ہوم آفیس سے ہر وقت رابطے میں رہیں یعنی کہ ہوم آفیس کیا یوکے کی گورنمنٹ جو ویزا دیتی ہے جو ان کا ادارہ ہے جو ویزا دیتا ہے وہ ہوم آفیس ہے اس کے ساتھ جو جو کانٹیکٹ پرسن ہے ان کا رابطہ ہونا چاہیے یہ بڑا آسان ترین ویزا ہے اس ویزے کو اپلائے کرنے کے لیے آپ بلکل دیر نہ کیجئے بس کرنا کیا ہے آپ نے اپنے مائنڈ کو دوڑانا ہے اور اس کے لیے آج سے کوشش شروع کر دینی ہے جلدی جلدی اپنا بزنس پلان بنا لیجئے اور بزنس پلان کو بنا کے آپ میرے ساتھ اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میری انسٹاگرام آئی ڈی ہے کے کے پر زیادہ آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور پھر آپ مجھے اپنا بزنس پلان بھیج سکتے ہیں یا پھر اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ یوکے میں کوئی لائر افورڈ کر سکتے ہیں جیسے سولیسٹرز ہوتے ہیں بینسٹرز ہوتے ہیں کوئی قانوندان ہے کیونکہ قانوندان آپ کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ ان سے مشورہ پہلے آپ نے ہر صورت کرنا ہی کرنا ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مزید یہ بات پکی ہو جائے تو کسی بھی لیگل نمائدے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں مجھے بتائیے کہ میں کئی لوگوں کے نمبرز آپ کو دے سکتا ہوں انسٹاگرام آئی ڈی ہے میری کے پھر زیادہ آپ اس پر جائیں گے تو آپ کو بڑے زبدس قسم کی میں کوشش کروں گا کہ آئی ڈی آز بھی ملیں گے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میں ان کو جواب نہیں دے پاتا آپ میری مجبوری سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہزاروں لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں اور میرے لیے ہر بندے کو جواب دینا میرے لیے پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوتا کیونکہ لوگوں کے سوال شروع ہوتے ہیں ہیلو سے اور وہ چاہتے ہیں میں ہیلو کا جواب ہیلو میں دوں اور اس کے بعد اگلا سوال ہوتا ہے تو پلیز تو دا پوائنٹ بات کریں سٹیٹ بات کریں اگر آپ مجھ سے کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں اپنا پورا سوال ایک میسیج میں لکھ لیں تاکہ میں آپ کو جواب دے دوں یہ جو انویٹر ویزا ہے انویٹر فانڈر ویزا بڑا آسان ویزا ہے اور اس کے لیے آپ تین سال کا پہلے ملے گا اور تین سال کے بعد یوکے گورنمنٹ آپ کو اسیس کرے گی اسیسمنٹ کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے آنے والے دلوں میں میں ایک اور ویڈیو بناوں گا اور اس ویڈیو میں میں مزید تفصیل سے اس ویڈیو میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ میں آپ کو ایک اوور ویو دے دوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویزا ہے کیا اور اس ویزے سے آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں اور اگر آپ پریشان ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے دنیا میں مہنگائی کے وجہ سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں لوگ سوچ رہے ہیں کہ آخر مہنگائی سے کس طریقے سے ہم کاپ کریں لیکن اللہ تعالی نے دنیا میں ایسے جینئیس لوگ بٹھائے ہیں دنیا میں جینئیس لوگ موجود ہیں کہ آپ کے گھر میں دیفرنٹ دیفرنٹ آئیڈیاز دیتے ہیں ان آئیڈیاز کے لیے جنڈر کی کوئی شرط نہیں ہے کہ مرد ہونے چاہیے عورت ہونے چاہیے کوئی بھی جنڈر ہو آپ اس ویزا کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تعلیم کی بھی کوئی شرط نہیں ہے یہ بڑا امپورٹن چیز ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس یونیورسٹی کی تعلیم ہو بس آپ کے پاس بزنس کا ریالسٹک سا ایڈیا ہونا چاہیے کہ جو قابل عمل ہو یہ ایسا بزنس ہو جو یوکے میں کیا جا سکتا ہو اگر میں آپ کی جگہ ہوں تو میں اس طرح اپلائی کروں کہ سب سے پہلے میں یہ سوچوں کہ یوکے میں سب سے زیادہ چلنے والے بزنسز کون سے ہیں اس کے بعد میں یہ ریسرچ کروں کہ یوکے میں کون سے بزنس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور کون سے بزنس کم تعداد میں ہے تو جو کم تعداد میں ہوں گے میں انہی سے ریلیٹڈ جو آئیڈیاز ہیں وہ لے کے آوں گا اور ایسے یونیک آئیڈیاز تلاش کروں گا جیسے میرے مائن میں کوئی بھی آئیڈیا آ گیا ہے جیسے یہ گرل ہے اگر میں اس گرل کو ڈیفرنٹ طریقے سے بنانے اور اس کو بیچنے کا ہنر بتا سکتا ہوں تو میں ریسرچ کروں گا کہ یوکے میں کیا یہ آل ریڈی چیز ہو رہی ہے اگر تو ہو رہی ہے تو میں اپنے آئیڈیا کو تھوڑا سا موڈیفائی کر لوں گا میں چینج کر لوں گا لیکن اگر نہیں ہو رہی پھر تو میرے مزے ہو گا کیونکہ مجھے پتا چل جائے گا کہ میرا یہ آئیڈیا بک سکتا ہے اور مجھے یوکے کی گورنمنٹ جو ویزا دے سکتی ہے بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آخر یوکے کی گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہے دیکھئے دنیا میں جتنی بھی امیر ملک ہیں یا کامیاب لیاستے ہیں وہ اپنے ملک میں ترقی لانا چاہتی ہیں یوکے کی آبادی جو ہے وہ چھے کروہ ستر لاکھ سے کچھ زیادہ ہے تو یہاں پہ زمین تو بہت زیادہ ہے لیکن تعداد آبادی کم ہے کرونا کی وجہ سے یہاں پہ جو ہلے ماند افراد ہیں ان کی بہت زیادہ کمی ہے تو یوکے گورنمنٹ بھی اپنے ملک کو دنیا کا امیر ترین ملک دیکھنا چاہتی ہے اور یہاں پہ ایسے آئیڈیاز لے کے آنا چاہتی ہے تاکہ پوری دنیا کے لوگ یوکے میں آئیں لندن میں آئیں مانچیسٹر میں آئیں اور یہاں پہ آکے وہ اپنے کاروبار بھی کریں اور اس ملک کو ایک مثال بنائیں تو یقینی طور پہ کوئی بھی ایسا ملک جو اپنے ملک کو بہتر بنانا چاہتا ہے کوئی بھی ایسی ریاست جو اپنی ریاست کو سب سے زیادہ ترقی پذیر یا ترقی پسند دیکھنا چاہتی ہے تو وہ اپنے ملک میں ہنرمند لوگوں کو ویلکم کرتی ہے یوکے کی گورنمنٹ بڑی تعداد میں سٹوڈنٹس کو بھی ویلکم کر رہی ہے بزنس مینز کو بھی ویلکم کر رہی ہے لیکن کئی لوگ ایسے تھے جو بزنس مینز تو تھے لیکن ان کے پاس اتنی زیادہ اماؤنٹ نہیں تھی تو آج ہی آپ اس انویٹر ویزا کے بارے میں ریسرٹ شروع کر دیجئے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ایک اور تفصیلی ویڈیو بناوں گا آج کی ویڈیو صرف اووریو تھا لیکن آنے والے دنوں میں جو ویڈیو بنیں گی وہ ایسی ویڈیو ہوگی جس میں آپ کو میں ایک ایک چیز کر کے بتاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ کمپیوٹر پر میں آپ کے ساتھ سکرینٹ شیئر کر سکوں میں صدقہ جاریہ کے لیے بناوں جس سے آپ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے اپنی آراز سے بھی اگاہ کیجئے گا آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے سپورٹ دیجئے مجھے چاہیے کہ آپ لوگ آئیں اس چینل پر اور مجھے بتائیں اور خاص طور پر ٹمکس کر کے آپ ضرور بتا دیجئے کہ آپ ان ویڈیوز کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کون کون سے آئیڈیاز چاہیے کون کون سے سوالات ہیں جو آپ کے مائن میں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کے جواب دوں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اپنا مزبان کامران پی زیادہ کوئی اجازت دیجئے اللہ نگے بان